ہائی اس is مجیب آج ہم ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں جس کا ٹاپک ہے کہ ہم اپنے ڈیسٹ آف ایکن کو کس طرح سجھا سکتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طریقے سے اگر آپ ہی اپنے ڈیسٹ آف ایکن کو سجھانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے اس میں میں آپ کو پورا طریقہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ اپنے ڈیسٹ آف ایکن کو اس ترتیب کے ساتھ رکھ کے بہت اچھی آؤٹلوک دے سکتے ہیں تو ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی اچھی ویڈیو لے کے آتا رہا ہوں تو چلو چلتے ہیں ٹاپک کی طرف یہ مختلف آئیکن ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے ہیں اس ویب سائٹ کا نام میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اس کا لنک بھی جو ہے آپ کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں جس میں آپ ایزیلی اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اپنے ڈسٹاپ کو اس طرح سے سجا سکتے ہیں یہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا ڈاؤنلوڈ لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ سمپلی آپ کو جو لنک کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس اس طرح کا ڈاؤنلوڈ کا اپشن آ جائے گا تو یہ اس ٹیم آپ کو بتا رہے ہیں ریزولیشن 1920 ملٹی پلی بے 1200 جبکہ یہ آپ ذرا گوھر سے دیکھیں تو یہ نیچے بتا رہے ہیں اس ٹیم آپ کی جو کرنٹ ریزولیشن ہے وہ اس پہ اوپر ہے چیونکہ یہ بہت بڑی ہے تو آپ کا جو اس ٹیم مطلوبہ عدف ہے وہ یہ ہے تو آپ کو اس میں ویسے آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے تو یہ نہیں ہوگی یہ آپ کو نیچے دیکھیں لنک ملے ڈاؤنلوڈ ایک کسٹم ریزولیشن اس کے اوپر آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اپنا مطلقہ جو آپ کو وہ ریکمنڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر جا کے آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے جب یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو آپ کے پاس اس طرح کا ڈاؤنلوڈ ہو کے آ جائے گا اب آپ نے کیا کرنے ہیں جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اس کو اوپن کر کے کلک کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے جا کے جو ہے سیٹ ایس بیک گراؤنڈ جب آپ اس کو سیٹ ایس بیک گراؤنڈ کریں گے یہ آپ کا اس طرح سیو ہو جائے گا جب یہ آپ کا سیو ہو جائے گا تو آپ کو پتا ہے کہ آئیکن جو ہے نا وہ دوسری ترطیب کے ساتھ پڑے ہوتے ہیں ان کو ادھر اس کے اوپر شفٹ کرنے کے لیے آپ نے کہا کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے اپنے ماؤس سے اور ویو کی اوپر کلک کر کے رائٹ کلک سے جس سے ہم ریفریش کرتے ہیں ٹھیک ہے رائٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد سب سے ٹاپ پہ آ جانا ہے اور ویو کی اوپر آ کے آپ نے یہ ایک ہے آٹو ارینج آئیکن اس کو انچیک کر دینا ہے اور ایک ہوگا الائن آئیکن ٹو گریڈ اس کو بھی آپ انچیک کر دینا ہے انچیک کرنے کے بعد آپ مرضی لیجی جہاں پہ آپ کی مرضی ہے ان کو اٹھا کے لے جائیں یہ دیکھیں آپ اٹھا کے جیدر مرضی رکھیں گے یہ ادھر ہی چلے جائیں گے ویسے ہم ان کو اٹھاتے ہیں تو یہ واپس چلے جاتے کیونکہ ہم نے سیٹنگ کی ہوتی ہے سیٹنگ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے کچھ کے جو ہیں یہ آپ کے لیے میں نے رکھا تھا یہ کچھ کے میں نے ان کے نیم اٹھا دی یہ میں کمپیوٹر پڑھا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں چاہ رہا کہ یہ کیا ہے خالی اس کا آئیکن ہی نظر آ رہا ہے جو ہے کلک کرنا ہے آپ نے اس کے بعد رینیم رینیم کی اوپر آ کے آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے آلٹ ٹو ڈبل فائیو یہ دیکھیں اس کا سب کچھ ختم ہو گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اگر اس کا کرنا چاہتے ہیں رینیم آلٹ کو پریس رکھنے آلٹ ٹو ڈبل فائیو کریں گے تو ان کے نیم اٹومیٹیکلی ختم ہو جائیں گے یہ نہیں آ رہا یہ کیوں نہیں آ رہا کہ میں اس کو آر ای ڈی چینڈ کر چکا ہوں یہ جو آپ سے پہلے کیا یہ اسی کا شارٹ کٹ پڑا تھا ٹھیک ہے اگر اس کے بعد بھی یہ مسئلہ آئے تو آپ نے کرنا ہے آلٹ پلاس زیرو وان سکس زیرو تو اس سے جو ہے آپ کا اس کے جو سارے نیم ختم ہو جائیں گے اور یہ صرف اکیلا رہ جائے گا تو یہ آپ اس کو جا کے رکھ سکتے ہیں میں نے آپ کو دکھانے کے لئے یہ ابھی ریموو نہیں کیے تو ان میں سے اس کا بھی ریموو کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو آلٹ کو پریس رکھنے اور ٹو ڈبل فائیو کرنے تو یہ دیکھیں نام ایٹیمیٹیکلی ختم ہو گئے ہیں جن کو میں آر ای ڈی کر چکا ہوں یہ بھی اسی کا شارٹ کٹ پڑا ہے تو وہ آپ کو آپشن دے گا کہ یہ جو ہے آپ آر ای ڈی اس نام سے اس کو لوکیٹ کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ان کے نام مٹا کے یہ ان کو اس طرح آرینج کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اس طرح کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں اور کینڈل اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو آپ کینڈلی سسکرائب ہی کر دیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ